جی اسلام علیکم جی ویلکم بیک دوستو جیسا کہ آپ کو مجود ہے سیکنڈ پارٹ بنا رہے ہیں شخصیت آپ کے سامنے میاں حامد صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں فتوحات آپ کے سامنے تو دوستو ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی بندے سے نہ متاثر ہوتا ہے کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے چھوٹے بھائی ہیں پیار کرنے والی شخصیت ہیں پیارے حریف بھی ہیں پیارے حریف بھی ہیں تو بازی بھی اڑی تھی ان سے ہارا بھی ہوں میں چھٹی بازی تو نہیں دیکھیں میاں صاحب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ دیکھیں آرجت گیم کا اس ہے مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں میرے حریف بھی ہیں سی ایم پارٹی سن کا تعلق ہے تو نالج کا دوستو سرمایے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوئے آپ کو پتہ بھی آپ پیار بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنے مجھے کومنٹ کی ہے کہ میاں حامد کا انٹرویو کرے میاں حامد کا انٹرویو کرے تو یہ شخصیت میرے ذہن میں تھی میں سٹیپ بے سٹیپ جا رہا ہوں جیسے جیسے مجھے سمجھ آتی جا رہی ہے کوئی ٹائم مل جاتا ہے تو میاں صاحب نے مجھے ٹائم دیا تو دوستو یہ سیکنڈ پارٹ ہے پہلے پارٹ میں ہم نے بات کی ہے قبوتر پروری پہ ہے اور یہ ابانا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم قبوتر بازی پر بات کریں گے ٹھیک ہو گیا تو مجھے یقین ہے دوستو کو تسلی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی ساری بات کی پہلے بھی ویڈیو بن چکی ہے اس میں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو چلتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں جی میاں صاحب میاں صاحب قبوتر بازی تے گالا آئے ہیں دیئے شوہ کے تاڑا ماشاءاللہ بڑے کیج بنائے ہوئے ہیں بچے بچے چھڑنے چھوڑنے ہیں لیکن آج نہیں کڑے ہوں گے انہوں پتہ سیسی آنا ہے بس یہی بجائے آپ نے بتا دیا تھا رات پہ بچے 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 چھوڑنے ہیں بچے بچے چھوڑنے ہیں ایسے بڑا قبوتر دل چات ایسے بیٹھے کبھی میں آگا دل کیا چار چھوڑ دیا شوق دیکھ لیا پرمارینٹ نہیں چھوڑتے ہیں اگر چھوڑیں گے تو اگر تیمریچر تو اے نہیں تو پھر ایک دو فیرت کے بعد وہ کبوتر خراب کریں گے اوپر یعنی کہ رکیں گے ٹائم لگائیں گے تو پھر دن بہت چھوڑا ہے آٹھ نو بجے کے قریب جاتے چھوڑا موسم بہتر رہنا شروع ہوتا ہے نو بجے آپ چھوڑیں گے تو پانچ ساڑھے چار پانچ دن ختم ہو جاتا ہے میاں صاحب کپی شپرن ڈالے بچے کپی شپرن ڈالے بچے کپی شپرن ڈالتا ہوں لیکن اب ارادہ آئے کرنے کا دیکھیں کبوتروں کے اوپر آپ نے کبوتر بازی کرنی ہے کامران بھی اب جیسے کبوتر ہم کو بتا ہم نے کچھ چینج بھی کی کچھ نئی انمنشن بھی آئیں اس سے تو پھر اب ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہیں کبوتروں کا سسٹم چینج ہو رہا ہے آگے دلیری اور آ جائے گی دلیری کبوتروں سے آنے جو آگے پاس پیر کم ہو سسٹم کم ہو تو اب میں نے گھر ماشا اللہ سیٹنگ کی ہے کچھ کیجز وغیرہ اچھے کی ہیں کچھ نئے بنائے ہیں اب ماشا اللہ کبوتر بڑھانا شروع کی ہیں اور آگے پھر انشاءاللہ جب کبوتر بڑھیں گے پروڈیکشن بڑھ جائے گی پروڈیکشن بڑھیں گے تو ہم بھی تھوڑا سے لیر ہو جائیں گے تو پھر ذرا رات کا بھی انشاءاللہ لیکن رات والی کبوتر بازی جو ہے بڑی ضروری ہے ہم تنگ ہوئے ہیں ایک بھی نہیں تین تین کبوتر رات باہر جاتے رہے ہیں تو پھر آپ باہر جانا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا کسی کو کہنا وہ لیم ایکسکیوز ہے ایکسکیوز کیوں بیان کرنا تو پھر ہمیں ہے کہ چلو جو کبوتر ہے نا جس کو بازی میں جو جا کے ہم رسک لے رہے ہیں کہ صبح آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اسے کہتے ہیں بھائی اگر تنہیں جانا تو پہلے ہی چلے جا رات کا لگ جا کم از کم بازی میں بیٹھے گا تو وہ انشاءاللہ سسٹم سے گزاریں گے لگنے چاہیے کبوتر رات میں اگر آپ نے شوک کرنا ہے آگے اچھا کیونکہ ہمارا تو آگے پلان ہے انشاءاللہ پنجاب کا بھی پلان ہے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اللہ نے ساتھ دیا حالات و واقعات تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کی تمام چیزیں ایسے ہی فیبر میں چلیں تو انشاءاللہ نکلیں گے شوک میں نکلیں گے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے گول وہی ہے میاں صاحب آپ جیسے ہی کبوتر پر بٹائی کر دیتے ہیں کبوتر سر ہو جاتے ہیں زیادہ تو میں نے میرے خیال میں میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ نے یہ پیاروں کی کبوتر بازی کی نہیں کی آپ جیٹ میں آپ نے کبوتر نکالنے تو کتنی دیر پہلے نکالنے دیکھیں کبوتر جو ہے نا آپ کے کامران بھی اگر آپ کی بازی اڑنی ایس پوز کریں کہ 28 نومبر سو دن پہلے کبوتر کی پر بٹائی ہو جانے چاہیے 55 ڈیز 50 55 ڈیز تقریبا کبوتر آپ کا لے جاتا ہے ڈیوارمنگ برا کر کے 55 ڈیوارمنگ اب ڈیوارمنگ بھی کچھ لوگ جا کے وہاں پہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ڈیوارمنگ یہ تھوڑی اگر آپ اگر ڈیوارمنگ کی ہے تو ایک مینے بعد کیڑے پھیر ہو جائیں گے ایسے تو نہیں ہیں ڈیوارمنگ بھائی پروسیجر سے کبوتر کو پہلے نکال دیں تاکہ جب کبوتر اس کے بعد جب آپ نے نکالنا تو کبوتر آپ کا بلکل کورا کاغذ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر رائٹنگ آپ کی ہے اب وہ رائٹنگ کیا ہے جب کبوتر باہر نکالنا اس کا ٹریکمنٹ وہ رائٹ آپ کر رہے ہیں میں نے یہ رائٹ کیا ہے تو میں نے کام پر اس کو ریز بھی کرنا ہے اس کے بعد کبوتر کی پارپ اٹھائی کے بعد ایکسپیریمنٹ کوئی نہیں ہے پہلے پہلے تین چار مہینے پہلے اس کو پہلے جو انا ہوا اچھا جیسے اب آپ نے کبوتروں کے پر کھینچ نہیں ہے تو اس کے ایک افتہ پہلے کہ اس سے کوئی مہینہ ڈیڑ پہلے دیکھیں اب جیسے اب ہم کریں گے نا یہ جنوری آ رہا ہے نا تو میرا خیال آج بارہ ہوگی ہے ہم تقریباً بیس کو بیس سے اس کا جو انا کورس سٹارٹ کر دیں اچھا سوری میاں صاحب جیسا کہ اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے محوت بھی ہیں صفائیہ آپ کی بہترین ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے جیسے آپ نے کہا گھر میں میں تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہاں ایک ہفتے کے بعد کر لیتا ہوں تو شاید اسی طرح کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہو کبوتر بھائی سے منسلک جو تقریباً ایک ہفتے خود کرتے ہیں نہیں رکھے ہوتے محوت یا کوئی بھی ایسی فیملی میں نہیں آسکتا بنا وہ کرتے ہیں اب اب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو مہینے کیونکہ میرے میرے مشاہدے کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ کبوتر جو بیٹھوں کا برادہ ہوتا ہے جب وہ کیڑا پڑ جاتا ہے بیٹھوں کی تیہہ لگتی ہے تو وہ بریق برادہ بنتا ہے جو کبوتر ہم عموماً دیکھتے ہیں وہ نکروں میں جا گیا وہ شروع ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں وہ بریق 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 تو وہ اس سے وہ پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں اس کے تو وہ ان کو بھی دو مہینے پہلے کرنی چاہیے کہ ان کو نزدیک کرنی چاہیے جو اس طرح کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کبوتر جو آپ برادہ کہہ رہے ہیں وہ کھانا ہی نہیں چاہیے دیکھیں وہ آپ یہ کبوتر کو ڈیفیشنسی ہے وائٹامین فری منرلز کی ابھی ہم جیسے یہ تین چیزیں ہمیں ایک میٹھی ہے دو نمکین ہے اگر آپ میں شگر ہی کمی ہے سب سے پہلے چیز آپ میٹھی اٹھائیں گے اگر آپ کے اندر آئرن کی کمی ہے تو آپ نمکین اٹھائیں گے اگر کبوتر آپ کا رائٹ لیفٹ بیٹھوں میں جا رہا ہے وہ کبوتر کو آپ کے کبوتر کو ڈیزائر ہے اب وہ ڈیزائر کس سے پوری ہو نہیں ڈیزائر پور نہیں یعنی گریٹ سے یہ آپ نے پہلے بھی بات کر دی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا دی اگر آپ کے کبوتر ریگولر گریٹ کھاتنے ہیں تو آپ کو کبوتر مرتا مر جائے گا بیٹھوں میں موں نہیں مرے گا کیا بات ہے نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے دیکھیں اب وہ کبوتر وہ ہی جائے گا جس کو جسیس کی ڈیفیشنسی وہ ڈونڈے گا گندے میں سے مجھے کچھ مل جائے میں کھا لوں بیچارہ کبوتر اس کی اگر اس کی خوراک اسپوس کریں بیس سے پچیس گرام گرام اس میں کھانی ہے ہم کیا کرتے ہیں جی آپ ایک ایک دیکھا میرا ایک دوستہ وہ ایک گلاس ڈال جاتا کبوتروں گا میں اس کی طرح شوق کیلئے گیا کبوتروں گا وہ کبوتر پاغلوں کی طرح اس کے اوپر آ وہ کوئی در لڑا کوئی در لڑا اس کے بعد دانا پہا گیا میں نے کہا کبوتر دھا دانا کھچواں دے دا کیا کھچواں مطلب کم دوست جو در باہر نہیں سمجھ مطلب کم کبوتر کو آپ دانا پورا ہیلدی ایک ٹائم اگر آپ نے دینا اس کو پورا دانا دیں اس کو کھانی جب کبوتر کے اندر کسی چیزی کمی نہیں ہوگی تو کامران بھائی وہ گاندے میں مو نہیں مارے گا اب آگے آپ کی اس کی بات کہ بھائی جو اپنا کہ آپ نے کبوتر سار ہو گئے سار ہونے کے بعد آپ نے کبوتروں کو ڈی وارننگ کر دی کر دی کامران بھائی جو جو کیڑوں کا جو بیسک مین سورس ہے نا وہ مٹی ہے مین جو سورس ہے جہاں سے کیڑا جلدی کبوتروں میں آتا مٹی ہے دانے کو بھی مٹی لگی آتی کھاتے ہیں تو وہ چیزیں بننا اگر آپ کبوتر کامران بھائی دیکھیں مختلی مختلی میڈیسن ہیں کچھ میڈیسن ریپیٹ ہوتی ہیں تین مہینے کے بعد کچھ ہوتی ہیں چھ مہینے کے بعد کچھ ہوتی ہیں اگر وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کی ڈوزز کے حساب سے اگر آپ کبوتر پراپر ڈی وارم ہو رہے ہیں تو کامران بھی آپ کبوتروں کو کیڑے اہمیں نہیں ہیں کہ باہر مینے بعد ہی کیڑے پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے یار کبوتر پوری اپنی ہیلتھ میں نہیں ہوتا کچھ ٹائم کے بعد کبوتروں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے بکٹیریا کا کبوتر آپ نے دیکھا ہوگا جی میں کبوتر پھرتے سن میرے کبوتر بیمار ہو گئے بیمار کی بھی اب ایک نئی سائنس ہے کبوتروں کے پرکھینچے پرکھینچ کے زمین پر چھوڑ دیئے زمین پر کبوتر پھر رہے ہیں پیروں کو تھنڈے جل رہی ہیں کبوتر سکرنا شروع ہوگا ہے سے کام چلا اور کبوتر پیرا ٹائ فائڈ کا ٹائر کو ہوا کبوتر سے مار ہو گا جب کبوتر کام نان بھائی وہ پھر بات آ جائے گی کیج کیپنگ کی کہ کبوتر تو آپ کا جو کبوتر ہے جب آپ نے پر بٹھائی تو اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کے اوپر وہ بیٹھے ٹھیک ہے جیسے ہم اپنی پرچیز کھولتے ہیں کھولتے زمین پر زمین پر رکھ دیتے ہیں وہ جاگے سیدھا اس کے پر بیٹھتا ہے جمپ لے لیتا ہے وہ تھوڑا سا اس کا فرق ہوتا زمین سے چار انچ کا نہیں ہے وہ رام سے بیٹھ جاتا ہے جن لوگوں کے پاس ایسے نہیں ہیں معاملات جیسے وہ لکڑی کے بالے آتے ہیں آپ لکڑی کے بالے یوں سپریٹ کر دیں لمبے پھلا رہے ہیں تو کبوتر جا کے بالے بیٹھ جائے گا اب اس کو ایک سیمٹ سے تھنڈ چڑنی ہے ایک تھنڈ چڑنی ہے اس کو وہاں سے خیر وہ مارام ٹاپک سے اٹھ رہے ہیں اب وہ جب آپ نے کبوتر کو پر پٹھائی سارا کچھ گھر دیا کرنے کے بعد کبوتر لیس کبوتر ویک ہوتا ہے کبوتر ہیلتھ میں نہیں ہوتا کبوتر جب فورٹی فائیو ڈیس تک ویک ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا جب کبوتروں کے پار آتے ہیں اس کے بعد آٹھ دس دن کے بعد کبوتر دوبارہ اپنے بدن میں آتا ہے اس وقت ہم نیا پنگا ڈال دیتے ہیں ڈی وارمنگ والا اور ڈی وارمنگ والا پنگا بھی ہم یہ ڈالتے ہیں انہوں اوک سا فیچ دے دیو اس کو زینٹل دے دو اس کی دوز کو آپ کیسے سیٹ کریں گے ایک گائے کی دوز ہے ٹھیک ہے یہ انسان کی دوز ہوتے ہیں مطلب آپ کسی اچھے سپیشلسٹ کے پاس جائیں نا تو بچے کو سب سے پہلے اس کی ایج پوچھتا ہے پھر اس کا وزن کرتا ہے وزن کرنے کے بعد اس اس کو دوز دیتا ہے کہ یار اس کو اگر ہم نے جو ہے پینڈول ڈی ایس دینا یا خالی پینڈول دینا ہے ڈی ایس زرہ سٹرونگ دوائی ہے اس کی ڈوز زرہ سٹرونگ ہے ایسی آپ جب آپ کا کبوتر تیار ہوتا ہے تیاری میں ہوتا ہے آپ نے بتا دادہ سین پہل نکالنا ہے اس کو کبوتر پورے بدن میں کامران بھائی نہیں ہوتا آپ اس کو ڈی وامنگ کر دیتے ہیں ڈی وامنگ بھی جو ہے وہ زہر کے ساتھ کرتے ہیں جو جانوروں والی ہے وہ کبوتر کیا سمجھتے ہیں آپ کا کبوتر نیا ہو گیا نیا نہیں ہوا کبوتر بچارہ اندر سے ڈیمیج ہوا کئی کبوتر بروردوس نکالتے ہیں میرا تین سالہ کبوتر نہیں بیٹھا کیا بچارہ کبوتر اندر سے ہیل نہیں ہے اندر سے آپ زخم زہر ہے جتنی پوٹینسی جتنی میڈیسن آپ نے ہے بھی تھی وہ اندر زخم ہی کرے گی کبوتر دیکھنے میں آپ اس کا چیرپاڑ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے کہ بچارے کی کیال تھے ڈی وام کرنے کے بعد اچھے پروبیٹکس پلائیں کبوتر کو اچھے کو وائٹامنٹ پلائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ڈی وام جو ہے بیفور پر بٹائی کر دی میرا طریقہ کا جو مجھے اچھا لگتا ہے جس کے میرے پاس اب آپ نے کر دی ہے میاں صاحب جی ہم یہ ٹوانٹی سے سٹارٹ کریں گے سارا سے ہم ٹوانٹی سے ڈی وارمنگ میں نہیں ان کا پورا ایک سیشن سٹارٹ کریں ٹھیک ہو گیا میاں صاحب ڈی وارمنگ کے لیے کون سا آپ کوئی سیرپ کس بھی نہیں ہم کرتے دیکھیں مختلف میڈیسنز آتی ہیں وام آوڈ کے نام سے آتی ہیں ٹھیک ہے وام آوڈ ایک جل بھی آتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح کی کچھ رکمینڈیڈ ہے وہ کریں وہ آپ کو آرام سے مل جائیں گی بڑے آرام سے مل جائیں گی گوگل کریں گوگل پہ جائیں ہمارے لاہور میں اے برڈ کے نام سے اکبر چونگ بیٹھا ہو گیا اسے کریں گو اس سے آپ کو بڑی اچھی پروڈکٹس مل جائیں گی کراچی میں لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ بائے رہا ان کے پاس تو بیسی بڑی اویلیبیلٹی ہے بڑی چوائسیز ہیں کبوتروں کو کوئی بھی میڈیسن دیں کبوتروں والی دیں ٹھیک ہو گیا میاں صاحب تو اب باقی ہمارے پاس ففٹی ڈیز بچ گئے ہنڈر ڈیز آپ نے کہا کہ ہونے چاہیے کبوتر کو ففٹی ڈیز چاہیے کبوتر کو دیکھیں کامران میرے اندازے کے مطابق کمز کمز زیادہ نہیں دینا تو بیس پھرتے کبوتر کو ڈاکو ڈار آئی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے فورٹی ڈیز تو بن جاتے ہیں فورٹی اے ہو گیا جس کبوتر نے ڈاکو ڈار کی اٹھارہ سے پنترہ پھرتے کھا ہی ہوتی نا وہ کبوتر مو نہیں مورتا وہ کبوتر جتوار بیٹھتا ہے وہ کبوتر جیت کے بیٹھتا ہے اب ہو سکتا ہے کسی نے اس سے بھی اچھی پرتے ماری ہیں اس کے پاس پرندے بھی ذرا ملتی اچھی ہوں کبوتر وہی ڈاؤن آئے گا کامران بھائی جس کے ساتھ ہم محبت کریں مطلب آپ بھی سمجھ دیں کبوتر اڑایا کبوتر آج سات بجے بیٹھ گیا اوہ یار میرا شہزادہ ایک نمبر سات بجے بیٹھ گیا کیا بات ہے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کبوتر بازی میں سنیا گیا اسے آپ نے کہ دوستو بچا کے لے کے چلی ہاں اس کو ہم کیا کرتے ہیں محبت میں ڈال کے بچانا شروع کر دیتے ہیں اب چونکہ وہ ایک پھرت مار کے بنا بنا دو ریسٹے دیں ہم نے دوبارہ کورا کر دیا ہاں وہیں پہ آگیا اس کو واپس لے آئے اس کو پھر مارا ٹھیک ہے وہ تہرزی پرواز زوڑی پھر ہم نے اگلے دن اس کو ٹاک پہ مارا وہ پھر وہاں پہ پہنچا کیونکہ وہ کبوتر اچھا ہے ہاں پھر ہم نے اس کو ریسٹ اب ہم نے کیا کیا کامران بھائی جس اسے اپنی لیگ میچ میں کہتے ہیں اس کا سانس پکا ہی نہیں ہونے دیا اس کبوتر کو بننے ہی نہیں دیا جیسے وہ بننے کی طرف آتا تھا ہم اس کو توڑ دیتے تھے پھر بننے کی طرف آتا تھا پھر ہم توڑ دیتے تھے پھر کیا ہوگا جب دو چار دفعہ ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے وہ پندرہ اٹھارہ دن گزر جائیں گے سارے پروفیجر میں کبوتر نیچے آئے گا پھر ہم اس کو ڈاکے کی دو تین پھرتے ماریں گے وہ کبوتر اوپر سے کٹ جائے گا ہرم آ اگر ہر ہی ِئی ہے بالکل اس طرح ہی ہیں اس طرح ہیں گے میں میرے ہوگا یہ میں میںہلے بھی شاید وہ شاہد آ آ آ آ عرباد صادی کے انٹرویو پر بھی یہ بات کی کیا وہ تھوڑا سا ہمارا بھی وہ سسٹم ہے کبوتر بازی کے ساتھ ماں سے کہتا تھا کہ یار پنجابی میں میں اسے کوئی بچا کے نہیں لیا وہی بات آپ نے کی جہاں پر بننے کا وہ دوستو وہی بات ہے چونکہ 90% اسی طرح ہوتا ہے میں نے بھی جہاں تک دیکھا میں نے مختلف اپنے شگردوں کی شتوں پر بھی گیا ہوں ان کا کوئی ساتھ بجے بیٹھ گیا میں نے انہوں نے کہا بھئی ڈک دے کے مار دینا ہے دو جی باری انہوں نے کوئی بانہ بنا لینا ہے انہوں نے کہنا اس آج ہی انجی ہو گیا سی اور پورچ دانا سی میں فرینج کارتا میں انجی کارتا چلو کال داد آنگے مگر وہ جیڑی ڈاک کا آگی نا دوستو دے لیو خطرے دی کینٹی ہو گئی تو باقی میاں صاحب اہی گالکاریس اچھا میاں صاحب اسی آپ نے سوچا ہوگا آپ نے سنا ہوگا سوری جی جی بریک لیلو ازانہ شروع ہوئی ہی آنے جی ویلکم بیک دوستو ازان کا وقت ہو گیا تھا تو میاں صاحب سے گفتگو ہم کر رہے تھے تقریبا میاں صاحب نے کہا ہے کہ 50 ڈیز پہلے آپ کے کبوتر 50 دن پہلے باہر آنے چاہیے اچھی کبوتر بازی کرنی ہے تو کم از کم زیادہ ہو جائے تو اچھی بات اچھی بات ہے تو ڈک قرآن کی بیس پھرتے ہو یہ کم از کم ہے زیادہ ہو جائیں گی تو وہ تو سونے پہ سو آگا تو باقی اب گفتگو کا سلسلہ اس سے آگے جاری رکھیں گے میاں صاحب سے اچھا میاں صاحب ڈک قرآن کی پھرتے لینے ہیں اور ان کی سنبھال کیسے کرنی تاڑی گل میں کٹنا تھے گل اوٹھو شروع کرنا جی تو خاتم ہوئی سے جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو میرے اچھے کبوتر تھے وہ تو موسم کی نظر ہو گئے یہ میں نیچے والوں کے ساتھ کھیلاؤں بڑا کومن سنٹینس ہے ہر کبوتر پرور بولتا ہے اسی طرح موسم کی نظر نہیں ہوئے وہ لادوں کی وجہ سے یہاں خراب ہو گئے یا چلے گئے جن کو لاد نہیں تھا ان کو ہم نے ڈنڈے مارے ڈنڈے مار مار گئے وہ بچارے گھر آتے رہے آتے رہے آتے رہے ان کی قصے ہوئی وہ کبوتر آگے کھلے گئے ہر پلیئر کے ساتھ یہ پرپنا ہے جب تک ہمارے اندر سے کبوتر ہمارے سے مراد میں اور آپ دونوں اور شکین دوست ہمارے اندر لاد آ جاتا ہے پرندہ ہے نا ایک کبوتر آپ کا دو یہ yourselves مار کے بیٹھا ہوں تو ایک بیسی ایک چاہت کی ہو جات گاری 乾red کے ساتھ وہ جتنا آپ اس کو بچاتے ہیں وہ بچتی اہی ہمہم ہمم جتنا آپ گماتے ہیں گواتے ہیں وہ اتنا گھر آتے ہیں ہمم ہمم ہم تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اچھا کبوتر ہوتا ہے اس کو لادوں میں ڈال کے خراب کر دیتے ہیں اور جو نارمل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم لاد نہیں کرتے تو وہ ہمارے لئے بازی و کام کرتے ہم ہم nossos finds ہوتے ہیں وہ دو تین چار بے تک کسو گیم کرتے اس سے اوپر والے بچارے ہوتے نہیں وہ ہم اب جو ہمارے کریم کبوتر تھے یا ہم نے گوالی خراب کر لی اگر وہ ہم نے ان کے ساتھ بھی سیم برطاؤ کیا ہوتا تو سیٹے میں تین کبوتر وہ ہوتے ہیں یہ ایبرج مینٹین کرتے وہ بازی چیز کے لیتے ہیں آپ کا جو ہے وہ ویننگ سٹینڈ پہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ پہلی بات کمپلیٹ اب آپ نے سوال کیا ہو کریں کیا کہہ رہے ہیں جی وہ یہ کہ جب کبوتر اڑ کر آتے ہیں تو آپ ان کی سنبھال کیسے کرتے ہیں سنبھال کیسے کرتے ہیں مطلب جو کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں ہاں جی ان کی دیکھ بال آپ کیسے کرے ہیں ان کو سنبھال کیسے رہے ہیں پانی کیسے دکھا رہے ہیں اور وہ سادہ ہی دکھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بنا پانی نہیں ہم بنا پانی دیتے ہیں اچھا بنا پانی دیتے ہیں دو طرح کے پانی دیتے ہیں جب تکچے کبوتر ہوتے ہیں پانی اور طرح کا دیتے ہیں جیسے جیسے ہمارے کبوتر پکنا شروع ہو جاتے ہیں بدن بننا شروع ہو جاتے ہیں سوری میاں صاحب یہی پہ بات آپ کی کاٹوں گا کیونکہ یہ مجھے کومنٹ آ جانا ہے کہ بھئی میاں صاحب پانی کون سا دیتے ہیں یہ اب آپ نے نہیں پوچھا یہ آپ جا کے پوچھ کے آئے تو وہ پھر دیکھیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پہ آئے ہیں تو یہ آپ ذرا اگر بتا سکتے ہیں آپ تو یہ ہمارے ویورس کو ضرور بتائیں کہ آپ پانی کون سا دیتے ہیں دیکھیں آج کل کبوتر سب کے پاس اچھے ہیں تقریباً اچھے ہیں جی 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 فرق آ جاتا ہے آپ کے سسٹم کا سنبال کا چیزوں کا فرق آ جاتا ہے وہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ اپنی گیم نہیں شوک کر سکتا ہے میں آپ دوستوں کو جو بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی کبوتر میں ایک آپ کو اگاہی دے سکتا ہوں جی ہنس دے سکتا ہوں جیسے میں شوق میں آیا تھا میں نے چیزیں کلیکٹ کرنا شروع کی تو مجھے یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ میں نے اس سے گندی کر لی ہو ہو سکتا ہے میں نے اس سے بھی اچھی کر لی ہو وہ پریکٹس ہے اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پانی میں ایکشوال میں کیا دیتا ہوں وہ تو میں نہیں کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ چیز آپ پانی بنایا ہے ٹھیک ہے میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں کبوتر جب بھی اڑ کے آکے بیٹھتا ہے نا تو جو چیز اس کے اندر جس وقت جو چیز جس چیز کی سب سے زیادہ اس کو requirement ہوتی نا اس کا sugar level ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہو تو حالانکہ جامع شریح آپ کو پتا ہے کہ یار یہ چینی اور رنگ ہے آپ کی پہلی کوشش ہوتی کہ یار میں جامع شریح پیلوں یہاں بھی کوشش ہوگی کیونکہ شگر آپ کی ڈاؤن ایفل میٹھا آپ نے پکڑنا ہے سیم جب آپ کبوتر اڑ کے آئے اس کی بچاری کنڈیشن بھی ہے یہ پرانے استاد وہ گوڑ دے کے نا ایسے دینا گوڑ دینا آئے کبوتر کو تو تھوڑی دیر بہت سے آنکھیں کھول کے چکننا ہو جانا تو کیا جادو تو نہیں تھا کہ وہ اس کو sugar ملنی تو instant energy اس کو ملنی اور اس نے اپنے آپ میں واضح ہونا شروع ہونا ایسے ہی مطلب سنبھال میں آپ جو بھی چیز use کر رہے ہیں اس کو آپ کو پتہ ہو کہ یار وہ بیسٹری کیا ہے مطلب یہ ایک hint ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں دوستو کوئی اچھے electrolytes ٹھیک ہے اب مطلب اگر آپ کہیں کہ یار اس میں ایڈوانس چیز ایڈوانس بہت اچھی اچھے recovery کی چیزیں مل رہی ہیں آپ کو multiple جو ہیں برینڈز ہیں اس وقت جو آپ کا برڈز کی ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں جس میں recovery capsule بھی ہیں اور اس کے اندر liquid کی بھی چیزیں ہیں آپ یار ان چیزوں پہ اپنا ہاتھ سیدھا کریں کوشش کریں میں نے دو ایک اپنے وی لوگزیں بتائیں بھی تھی آپ کوشش کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو help کریں گے میں ایک procedure ایک حد تک آپ کو guide کر سکتا ہوں کہ یار آپ اس طرح لے کے چلیں اپنے کبوتر کو آیا کبوتر آپ نے اس کو دیا اب اس میں جو چیزیں کامران بھائی جو شکین دوست کیا کرتے ہیں کبوتر دور لگا کے آ کے بیٹھا تو جلدی حملوں کو بہت زیادہ ہے کبوتر بادی جو ہے نا وہ بے سبرے بندے کا کام نہیں کیا بات ہے کیا بات جس بندے نے کبوتر رکھے ہوں گے نا کامران بھائی مطلب میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں کہ آئی سے دس بارہ سال پہلے میری نیچر اور اب کی میری نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ مجھے اب یہ پتہ لگ گیا ایک اللہ کی طرف سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف ہمارے پیغمبر ہے سب کو ہی حکم ہوا ہے سب نے بکرییاں پا لی ہیں ہم وہ کیوں پا لی ہیں سب نے کیوں بکری ایک ایسی چیز ہے جو جب آپ رکھتے ہیں خیر و برتد کیوں اس کی کہی گئی ہے کیونکہ بکری میمنا جوان ہوا میمنا جوان ہونے کے بعد پھر آپ کی جو بکری ہے وہ جس ہم گبن کہتے ہیں ہوئی اس کے بعد وہ ایک پروسیجر ہے دو سال چار سال کا جتنا ٹائم گزرت آپ کی طبیعت میں ٹھہرا ہو آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو ٹولرنس بڑھ جاتی ہے برداش بڑھ جاتی ہے سیم ہمارے کبوتروں میں ہے کہ یار یہ کبوتری پر بچہ پسند ہے کیا بات ہے یہ جوان ہوگا یہ مادی کی انٹے میں سے بچہ نکلے گا بچہ جوان ہوگا اس کو پرواز میں ڈالوں گا تو ایک چھ آٹھ ماں کا کام آپ منٹلی طور پر ایکسپٹ کر گئے ہیں کہ میں نے چھ آٹھ ماں انتظار کرنا صبر کا پیمانہ آپ کے اندر بڑھتا جائے تو کبوتروں میں سیم یہ ہے کہ جب کبوتر آپ نے اڑان میں شروع کرنا ہے تو پھر دل اتنا بڑا کرنا اور صبر بھی بڑا کرنا اور جلدی چھوڑنی ہے ہم اس وقت سب سے زیادہ کوشی کرتے ہیں کہ فٹا 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 فٹی پانی کینچے پانی بھی بندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جائے کچھا کبوتر نہیں تیار ہوتا کچھا نہیں تیار ہوتا بہت اچھی بات کچھا کبوتر جو ہے وہ کامرن بھائی آپ سے ہو سکتا آٹھ گھنٹے بھی لے جائے ہاں جو کہ اچھا کبوتر نا بدن میں نہیں ہے سسٹم میں نہیں ہے سسٹم اس کا ڈیویلپ نہیں ہوا جو کبوتر پورا بن جاتا ہے جو کبوتر کو ناغے ناغے کی دس سے پندرہ پھرتے کامرن بھائی لگے جاتی ہیں اس کو آپ زیر بھی دیں وہ کھنچے گا ہم اس کو جو دیں گے وہ لے کے جائے گا وہ تب خراب ہوگا جب آپ اس کو خراب کریں گے اب وہ خراب ہونے والے پروسیجر سے پروسس سے گزر چکا ہے اگر آپ کا کبوتر بازی میں کٹے گیا اوپر سے نہیں آیا وہ کبوتر کی گلتی نہیں ہے کیونکہ وہ پیچھے سے آپ کو بیس پھرتے دیکھے آیا ہے آج وہ نہیں آیا تو ہم نے خراب کر دیا رات کچھ زیادتی کر دی کچھ گولی ایسی ڈال دیئے کچھ سسٹم ایسا ڈال دیا بچارہ اوپر سے نہیں ہے وہ ہماری گلتی سے گیا ہے اب کبوتر چونکہ وہ آپ کا آکے بیٹھ چکا ہے تو اب آپ کو چاہیے تھوڑی تحمل مزاجی کبوتر جس کیج میں آپ نے سنبھالنا ہے وہ کیج تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے مطلب تھوڑی سے اس کے اندر روشنی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے اور کبوتر جس کھڑے میں رہتا اس کھڑے میں اس کو سنبھالنا ہے وہ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے رہاں سے تھوڑا ریلیکس ہو آپ کو لگے گیا اس کا باری ٹیمپریچر تھوڑا نارمل ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو آپ یقین کریں خالی سادے پانی سے بھی کبوتر سنبھالتا ہے سنبھالتا ہے بہترین سنبھالتا ہے کوئی شک نہیں اس پانی میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر میں میں سپوز کریں یہاں پانی یوز کر رہا ہوں اور یہ جو میرا پانی ہے میرے کبوتر کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس علاقے کا پانی اچھا نہیں کبوتروں کو دے رہے ہیں پانی خراب ہو رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو لازم دیکھنی چاہیے اگر آپ کو لگے کہ ہارڈنس لیول ٹھیک ہے پانی کا سسٹم ٹھیک آپ چیک کر لیں وہ میٹر سا مل جاتا ہے کہ آپ چیک کر لیں اور آپ کو لگے یار میرے کبوتر ٹھیک ہے پانی ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر بھی سنبھال سکتے ہیں نہیں تو پانی بوائل کر لیں نہیں تو آپ کوئی اب منرل وارٹر کوئی بھی اچھا لے کہ تو ایک بیس کلوں کی بوٹل لے کر رکھ لیں دو تین لگ جائیں گی چار پانی سو کی لگ جائیں گی ٹھیک پانی بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار پانی کی میرے کی کوالٹی ایک کلاس ہے میرے پانی میں پرابلم اب دیکھیں ایک ایک چیز ہی آپ خراب دے رہے ہیں تو اس سے آپ کیا اکفیٹ کریں گے کہ ریزلٹ اچھا ہو نہیں ہوگا اس کو پیار سے پانی دیں پانی سے سنبھال لیں کبوتر پہلا پانی چلائے دوسرا کچھ لوگوں کا طریقہ کہا رہا ہے آیا کبوتر آ کے پانی دیا کامرن بھئی پانی پورٹ بر دیا پورٹ بننے کے بعد اس کو پلٹا دیا پلٹا اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد کھلا پانی بلکل ٹھیک کرتے ہیں اپنی اپنی کے اچھا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا جس کو جو چیز پسند ہے جس پر لگا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہی ہے سرزلڈار ہے بہترین میری آپ کیونکہ میرے سے گفت کر رہے ہیں میں سٹیپ بائی نوک سے سٹارٹ کیا پھر اور دیا پھر اور دیا جیسے جیسے پانی حضم کرتا گیا پھر کھلا پانی دیا کبوتر پانی دے کہ پورا صاف ہو گیا اب کبوتر خود با خود کے اسے باہر آ گیا پھرنا شروع کر دے گا جسے ہم اپنی پنجابی میں کر دیں چھنڈا چھنڈا شروع کر دے گا پھر وہ رائیڈ لیفت مو مارے کا بھی لاؤ بھی اب کیا ہے میرے لیے اس وقت بھی کامرن بھئی آپ نے جو خوراک دینی ہے کبوتر کو وہ آپ کیونکہ نیا کبوتر ہے اچھا کبوتر ہے اب آپ نے اس کو توڑنا ہے دانے سے اور خوراک پہ کنورڈ کرنا ہے اس وقت آپ نے جلدی نہیں کرنی کیا میں فٹا فٹا نو آٹھ نو گولیاں دے کے اور ازاد ہو جاؤں ہم نہیں تو بڑے پیار سکے چندہ آج پہلے دن تصد پنگا کر رہے ہیں یہ دو گولیاں کھا ٹھیک ہے دو گولیاں کھانے کے بعد اس کو بعد ہلکا سا آپ اس کو دانہ دیں کو گھنٹے بعد دانہ کھا پی کے اب وہ آہستہ آہستہ جو روغن ہے جو خوراک ہے وہ اس کے اندر لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ نے کبوتر کو ٹیم کرنا ہے کہ میں ایسے خوراک پکڑوں اور یوں پھینکوں اور میرا کبوتر خوراک کھائے جتنا کبوتر خوراک خود دیکھ کے کھائے گا اور جو آپ ٹھوسیں گے اس کے حازمے میں اور دیکھ کے کھانے کے آزمے میں بھی فرق ہوگا اس کی جب حازمے میں فرق آ جائے گا ڈیوریشن میں فرق کہا جائے گا ایک کبوتر حضم کر رہا ہے خوراک کامران بھئی آٹھ گھنٹے میں ایک کبوتر خوراک حضم کر رہا ہے چودہ گھنٹے میں تو وہ کبوتر تو آلریڈی چھے گھنٹے لیٹ ہو گیا جب چھے گھنٹے لیٹ ہو گیا تو کیا وہ پرواز بیسی دے گا جو آٹھ گھنٹے پہلے ساف ہو چکا اس کی ڈیوائر تو اور ہے بھی اور لا وہ چھے گولیاں اور کھا جائے گا جب چھے گولیاں اور کھائے گا تو چھے گولیوں کی طاقت آگئی چھے گولیوں کی طاقت آگئی تو گھنٹہ دو گھنٹے پرواز بڑھ گئی دوستو میاں صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے بڑے سادے طریقے سے میرے خیال میں سمجھایا ہے تو میرے خیال میں سمجھ آجیں نہیں چاہیے دوستوں کو جو دوست نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے تقریباً اٹھنہ سال سے لے کر تو بتیس سال کے عمر واش کیا زیادہ شوشل میڈیا میں بڑے اکٹیو رہتے ہیں تو وہ میاں صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ بندے میں بدلاؤ آتا جاتا ہے جب تیس سال کا ہوتا ہے اس کی نیچر کچھ اور ہوتی ہے چالیس کا ہوتا ہے پھر کچھ اور ہوتی ہے تو وہ دوست بار بار ذکر کرتے ہیں ایک بات کا کہ یار یہ بات پوچھیں آپ یہ بات پوچھیں تو شاید وہ پہلے میں نے کسی اسازہ سے وہ بات لے کے دے دی ہو پھر وہی پوچھتے ہیں کہ وہی بات تو بڑے اچھے طریقے سے میاں صاحب آپ نے یہ بات بتا دی کہ اس طرح کبوتر کو سنبھالنا چاہیے پھر آہستہ آہستہ اس کو خوراک دینی چاہیے آپ کبوتروں کو میں نے دیکھا میاں صاحب ساتھ کبوتر ہیں یہاں جتنے میں نے تو زیادہ ویڈیو میں یہ دیکھا میں نے جو کیونکہ آپ سے ملاقات تو تقریباً دوسری ملاقات ہیں تو آپ ڈال رہے ہوتے ہیں کبوتر اٹھا رہے ہوتے ہیں کیا آپ کے سبھی کبوتر شام والے ہوتے ہیں نہیں دیکھیں جو ہمیں ڈال رہے ہوتے ہیں جو آپ نے ویڈیو دیکھیں اس دن ہم چیمکن ہوئے تھا میں پتا کہ آگے ہم تھوڑا ریلیکس ہو رہے ہیں ہم نے ایسے رینڈم پھینک جس نے چھوٹا لیا ایسا نہیں ہے ہمارا فی کبوتر جو نا وہ کیلکولیٹڈ خوراک کھاتا ہے یہ ہی بات نہ کرنا چاہتا ہے اب میاں صاحب سے سنیں مطلب اگر یہ سپوس کریں یہ کبوتر ہے اس کا نمبر ہے پانچ ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ یار یہ اوڑ کے آئے اٹھارہ گرام خوراک کھاتا ہے جی میاں صاحب جی میں گل کر رہا سی تھی سوری گل بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ تو اضان ہوگی تو ویڈ کی بات کر رہا تھا اب دیکھیں یہ مادی ماری اوڑی کامران بھئی یہ ماشیلہ تین سال سے اوڑا ہی ہے تین سال سے اوڑ رہی نا بھائی ہے رنگ بھی لگا شرط رہا ہے ٹھیک ہے اور ویڈ کی بات کر رہا تھا کامران بھئی اب آپ اس کا ویڈ ریکھیں یہ مادی ساری پھرتیں پانچ بجے کے بعد بیٹھتی رہی ہے ہمارے کبوترز آیا ہوتے رہے رات نہیں بیٹھتے رات رکھتے تھے یہ ہمیں بچاتی رہی ہے بازیوں میں کپوں میں بھی اس نے ہمیں بچا لیا پوزیشنوں میں تو نہیں آئے لیکن یہ ہے کہ وہ چلو کافی جنگہ پر سیف ہوگئے ماملہ بڑے کپ ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ میں نے آپ کو اچھی مادی دکھائی جو مارے پاس ہو رہی ہے جو آپ کو گر کی بات کر رہے ہیں کامران بھئی ہمیں پتہ ہے یہ کس ویٹ میں جاتی ہے تو شام جاتی ہے کیا آپ کبوتر پرور ہیں آپ سمجھدار ہیں آپ کیا اس کو پڑھ لیں گے کہ میں کبوتر بھائی سیکھ لی ایک چیمپین کبوتری سے نہیں یہ چیز میں یہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ کہتے ہیں جی میں میں نے کبوتر بھائی سیکھی ہے جی چیمپین کبوتر دیکھ دیکھا آپ نے چیمپین کبوتر بھائی تب دیکھا ہے جب وہ کبوتر پرفارم کر گیا ٹھیک ہے اور اب آئے میرے پاس آپ دو مینے بعد مینے بعد آپ نے کبوتر دیکھا اب کبوتر دانے کی سسٹم میں ہو رہا ہے کبوتر کی فیعت اور ہوئی بھی ہے کبوتر کا ویٹ اور ہوا ہے آپ کو کیا پتہ یہ کس ویٹ میں تھا تو شام کی اسی طرح یہ دوستو مالک نے سمجھنا ہوتا ہے مالک ہی اپنے کبوتر کو سب سے بہتر جانتا ہے ہماری شاید ازان میں کچھ چیزیں بریک ہو گیا میرے ذہن میں نہیں کس ٹاپک میں کدھر چلے گئے ہاں ہاں میں بھی یہی میرا خیال ہے شاید ہم وہ سبال کے ویٹ کی باروں میں بات کرتے ہیں کہ ایک سپیسیفک ویٹ ہوتا ہے کامران بھائی صبح جب آپ کبوتر پکڑتے ہیں کبوتر آپ سے باتیں کرتا ہے کہ بھی میں آج شام کروں گا آپ بہت بھی جانتے ہیں دوستو ازان کا وقت ہو گیا مگر ہم نے پہلی ازان لے لی ہوئی ہے تو سلسلے کو جاری رکھیں گے میرا گیا تھوڑی سی بات ختم کرتے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ ویڈیو شروع کر لی جائے گا تو یہ ایسا نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا دوست جی اسلام علیکم جی ویلکم بیک دوستو ازان کا وقت ہو گیا تھا تو بریک لی تھی ہم نے تو میاں ساتھ کے چھیڑا ہوا تھا کبوتر کو بنانا فن ہے کے اڑانا فن ہے تو میاں صاحب نے تھوڑی سی بات کی بھی تھی تو اب میاں صاحب سے کہیں گے دوبارہ یہی بات کر دیں ذرا کہ ان میں کون سی چیز اڑانا فن ہے کے بنانا فن ہے جی میاں صاحب نہیں کامران بھئی آپ نے بات کی تھی کبوتر کا بنانے سے مراد بدن بنانا پریکٹس میں بنانا وہی ایک بنانا ہوتا ہے کبوتر بریڈ کروانا ہاں پر ٹھو اور اڑانا فن ہے دیکھیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور کبوتر بنا وہاں آ جائے نا کامران بھئی جی وہ پھر دانے پانی کی اس کو ضرورت دانا پانی کیا ہے ہم 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 دانا پانی سمجھتے ہیں کہ یار کبوتر کو کوئی چیز دے کے اڑانا ہی دانا پانی ہے نسخہ بازی خالی یہ دانا پانی نہیں ہے دیکھیں سنبھال بھی دانا پانی ہے کبوتر کو آئے کو ریکوور کرنا بھی دانا پانی ہے کبوتر کے ویڑ کو پورا کرنا بھی دانا پانی ہے پھر جو رات آپ کبوتر کو فریش کرتے ہیں اپنے کبوتر کو وہ بھی دانا پانی ہے اور جس دن آپ میں اڑانا ہوتا ہے کوئی دوائی دے کے جو آپ کہتے ہیں کہ یاری میں نے مجون کی گولی دیئی ہے پانی دیئی ہے میرا کبوتر اڑ گیا ہے زیادہ لوگ اس کو دانا پانی سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو چیز دیا یہ دانا پانی باقی جو پانی پھر کدھر گیا اگر پر اگر اسی سے اڑایا ہے دیکھیں دانا پانی ایک کمپلیٹ ایک کمبینیشن ہے جو ہے کہ کبوتر بنانا میں سمجھتا ہوں وہ ایک فن ہے کہ کبوتر دیکھیں آگ پا دانا پانی بنا ساروں کو تو آپ میں لگائی دیا اپنے ہی صاحب سے اب کبوتر کو اچھے تیکے سے تیار کر کے لانا اس کی پرتے بنا کے لانا اس کو بدن میں لے کے آنا کبوتر کا سسٹم میں لے کے آنا کہ جو پانی دے رہے ہیں وہ حضم کرے جو خوراک دے رہے ہیں حض تو میرے نزدیک جو ہے وہ بناوا کبوتر بنانا جو ہے نا وہ ایک استادی ہے باکی جو ہے آپ ہی استاد ہیں دیتے ہوں گے شگردوں کے بھاڑی یار پوڑی جا کے سطح نو لا دی تو اس نے لگانا ہے وہ آپ نے کہا ساتھوں کو ایک ایک گولی لگا دینا کیا پتا ہے ایک کبوتر جو بچارہ وہ بلکل مائنر سی گولی مانتا ہو کیا پتا ہے ایک سوا گولی مانتا ہو ایک ڈیڑھ مانتا ہو ایک کبوتر ایک سیسی پانی پر اڑتا ہو ایک ڈیڑھ پر ا� تو وہ جب جس نے بنایا ہو اس کو پتا ہو گا کہ یار میرے اس کبوتر کی یہ کپیسٹی ہے اپنی ذاتی یہ آٹھ گھنٹے ہے یہ دس گھنٹے ہے چھے گھنٹے یہ بارہ گھنٹے ہیں تو بناوا کبوتر میں سمجھتا ہوں کہ جب کبوتر بناوا ہوتا ہے نا تو وہ نسخے کا آئی تنک کہ جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہوتا وہ نہیں موڑتا ایک کبوتر ہم پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال لیکن ایسے موسم اچھا پکا تھا امین کبوتر تھا بازی والا ہم نے کہا یار اس کو چھوڑ دیتے ہیں چلو اکیلہ کیا کر لے گا کتنی دیر پھرے گا چھوڑیں گے جائے گا آتھ لے گا آسمان کو آدھا گھنٹا گھنٹا دھو چار پانچ اڑ جائے گا اکیلا کبوتر یار ہم چھوڑ بٹھے ہو اکیلا کبوتر تین بے جا بٹھا لگا دن تھا سخت دن تھا اب اس کو کبوتر کے ساتھ تو ساتھ لگنے والا تو کوئی کیونکہ وہ پیچھے سے تیاری میں اتنا تھا کہ وہ بیٹھتا ہی اندرہ میں ساتھ اس کو اکیلے کو بھی چھوڑا اس کو بشاہ کہ ساتھ پہلے وہ گسڑ دا رہا نیچہ ساتھ 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 گرم ہوا اکیلا کبوتر آپ سمجھتے ہیں کہ تین چار چھ آٹھ گھنٹے لگا ہے بہت بڑا کبوتر ہوتا ہے تو بنا وہ کبوتر جو عدانہ کامران میں وہ مو نہیں موڑ تھا اس کو تو آپ کچھ بھی دیں گے اسے استاد کہتے ہیں جی وہ بڑے کبوتر ہوتے پاہ میں دخلی مرچے دیدی دوڑتے ہیں ہائے 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 یہی دوستو یہی بات میری بات مو کی چھیند لی میاں صاحب نے یہی بات میں بتانا چاہتا تھا اپنے دوستوں کو مختلف دوست نا یہ پوچھتے ہیں کوئی دانا پانی بتاؤ کوئی میڈیسن بتاؤ تو وہ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کہاں پہ چل رہی ہے تو بیس انہوں نے بتائی ہے کبوتر کو بنانا فن ہے تو جب بنا ہوگا تو پھر آپ د دخلی مرچ کالی مرچ کی بات کر رہے ہیں وہ ہی دے دیں گے نا آپ تو اس پہ بھی اڑ جائے گا بنا وہ کبوتر متاج ہی نہیں ہے جی اس دیکھیں اب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کبوتر بنے ہو تو کیسے روکے بوت ہر بندہ ہی سوال کرتا ہے میں کہتا ہوں پلیئر سے پوچھ کے دیکھیں اس کے ہاتھ پاؤں ہم ہم میں ہاتھ پاؤں کامپنا شروع ہوئے تھے روکے کیسے اس کو یاد پر بندے کیا کریں پر بندہ وہ کبوتر بھی جب زور میں تو کبوتر نہ تو گننا ہی نہیں ہے کسی چیز کوئی پچاس اسی پانی بردے گا کوئی ساٹھ بردے گا کوئی چالیس بردے گا الٹی میٹ کبوتر وہ پانی کھینچ کے بھی اڑ جاتا ہے مدان میں چالیس اسی پانی دے دیا کبوتر کو تھوڑی دیر اس نے پار مارے 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 کیونکہ وہ اگر بندہ وہ کبوتر ہم ٹائٹ بانتے وہ آدھا گھنٹہ پھر کے بیٹھ جاتا ہم میں تسلی نہیں ہوتی تھوڑا لوس بانتے بناوا کبوتر بند ہو جاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دوستو ہمارے یہ میں جتنے بھی جو ہمارے جو ہے نا ویورس مائنڈ نہیں کی جائے کسی بات کا بھی مجیوریڈی جو ہے نا ہم نا میدان میں نہیں آنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہامید کی ویڈیو دیکھیں کامران کی ویڈیو دیکھیں اور بڑے ساتھوں کی ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اور ہمیں ایک کوائنٹ ملے ہماری کبوتر بازی ہو جائے بھائی ایسا نہیں ہے جب تک دوپ نہیں سکیں گے کبوتر نہیں اڑائیں گے بچے پکے نہیں کریں گے اپنے جوڑوں والا سسٹ مچھا نہیں کریں گے خود سنبھال نہیں کریں گے آپ کو بوتر بازی نہیں سکیں آپ کہیں کہ میں ایک جو پی ایچڈی تیچر ہے جس نے فیزکس میں کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور میں جاؤں اس کے پاس اور مجھے وہ تیاری کروائے گا پاس ہو جاؤں اگر آپ نے سکول ہی نہیں گئے پڑا ہی نہیں ہے کورنمنٹ سے گزرے ہی نہیں ہے تو کیسے آگے جائیں کامران بھی ہم میں اکثر کبھی ریر ہے کوئی ویڈیو دیکھوں کچھ دیکھوں نا تو وہ کہتا ہے جی ساتھوں پر جس کا ایسے ہوگ وہ اینڈ کر دے گا اگر بھئی تیل نہیں اینڈ کرنا اس کے پر کاڑ تو اس کو کچھ آیا اسمان میں اگر ساتھوں پر سے کبوتر نے اخیر کرنی ہے تو اس کی آنکھوں پر پٹی بانتا اسے کچھ آخیر کر رہے ہیں کبوتر ایک مجموعہ ہے کبوتر ایک مجموعہ ہے اور کبوتر کے ہر پورشن میں ٹھیک ہونا بہت دوستو بات جا رہی تھی کبوتر گری کی طرف تو اس لیے میں نے میاں صاحب کو ذرا روکا کیونکہ اس پہ ہم اپنا تھرڈ پارٹ بنائیں گے یہ بھی بات کریں گے میاں صاحب کے ساتھ تو دوستو جو دوست چینل پر نہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ رہنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو تھرڈ پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئی جاز دیجئے گا اللہ حافظ